اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہو السلام علیکم میڈیا میں سب کو خوش آمدید ہیں ناظرین آج ہم طب نبی کے سلسلے میں آپ کے لیے ایک بہت خاص ویڈیو لے گئے ہیں آج ہم بتائیں گے کہ زیتون جو کہ ایک بہت ہی خاص چیز ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہیں اور یہ پھل کیسا ہوتا ہے تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ زیتون کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے سورہ نور کی آیت نمبر پینتیس ہے وہ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے جلایا جاتا ہے جو پورپ کی جانب ہے اور نہ مغرب کی جانب بلکہ این بیچوں بیچ ہے اس کا تیل اتنا صاف ہوتا ہے کہ خود بخود جلنے کو ہوتا ہے خواہ سے آگ نہ چھوئے ترمزی اور ابن ماجہ شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اور آپ نے فرمایا روغن زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ اس لیے کہ یہ ایک مبارک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے اس کے لئے وہ بہت کی اور ابن ماجہ نے بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا روغن زیتون کو بطور سالن استعمال کرو اس کا روغن لگاؤ اس لیے کہ یہ ایک مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے زیتون پہلے درجہ میں رتب ہے اس کو خوش کہنے والوں کی بات صحیح نہیں ہے اور روغن زیتون زیتون ہی کی طرح پختہ زیتون کا رس نہایت اندہ اور بہتر ہوتا ہے نیم پختہ سے نکلنے والا تیل سرد خوشک ہوتا ہے اور سرخ زیتون دونوں کے ماں بین متوسط ہوتا ہے سیاہ زیتون گرم کرنے والا ہوتا ہے اور اس میں اتدال کے ساتھ رتب ہوتا ہے ہر قسم کے زہر میں مفید ہے دستاور ہے پیٹ کے کیڑوں کو نکالتا ہے اور پرانا روغن زیتون بہت زیتون بہت زیادہ گرم کن اور محلل ہوتا ہے جو پانی کے ذریعے نکالا جاتا ہے اس میں حرارت کام ہوتی ہے اور لطیف طرح اور نفع بخش ہوتا ہے اس کی تمام قسموں سے جلد میں نرمی اور ملائمت پیدا ہوتی ہے بالوں کی سفیدی کو بھی روکتا ہے زیتون کا نمکین پانی آچس زدہ مقام پر آبلے نہیں آنے دیتا اور مسئولوں کو مضبوط بناتا ہے اور برگ زیتون بدن کے سرخ دانوں اور پہلو کی پھنسیوں گندے زخموں اور پتی کو بھی روکتا ہے پسینہ بھی بند کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی بے شمار فائد ہے موسیقی 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 موسیقی